اسلام علیکم میں لائف سٹائل ویس سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی ایوننگ روٹین میں بنا رہی ہوں جی چائے میں نے رکھا ہے پہلے پانی پانی تھوڑا سا گرم ہوتی میں نے ڈال دی ہے چار سے پانچ اس میں سبز لیچی اب ساتھ ہی گھڑ ڈال رہی ہوں ہمارے گھڑ گھڑ والی چائے بہت شوک سے پی جاتی ہے اب جی میں نے اس میں ڈال دی ہے پتی اب دو ڈال رہی ہوں جی تاکہ اچھی سی چائے تیار ہو جائے ہمارا کھاوہ اچھی طرح پاک گیا تھا دیکھیں چائے کا کلے ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے یہ جی ہماری چائے اوپل کے بلکل اچھی تھا تیار ہو گئی ہے چائے تیار ہونے کے بعد اب میں نے رکھ دیا ہے اپنا نان سٹیک توا کیونکہ ویسے تو نان سٹیک پین میں بنایا تو زیادہ اچھا لیکن میں توا بی نان سٹیک ایس لیے میں اس میں جلدی سے بنا لیتی ہوں یہ میرے اپنے ہاتھ کے تیار ہوئے ہوم میٹ چکن کے کباب ہیں اس کی ریسپی اگر آپ سب کو چاہیے ہوئی تو میں آئی بٹن میں منشن کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم چکن سے بہت زیادہ کباب تیار ہو جاتے ہیں شام میں آپ اسے سنیک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں گیسٹ آ جائیں آپ آرام سے فٹا فٹ جلدی سے بنا سکتے ہیں بلکل ریڈی ہیں یہ پلاو کے ساتھ آپ انہیں صرف کر سکتے ہیں یہ بچوں کو سینڈوچ بنا کے دینے کے لیے بیسٹ ہیں بہت مزے کے اور بہت پھٹا فٹ تیار ہونے والی ریسپی دو دن سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے فلو ہو رہا ہے اور ٹیمپریچر بھی ہے بس کچھ تو موسم چینج ہو رہا ہے اور یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے باری باری سارا گھری بیمار ہو رہا ہے کچھ جگو کے ساتھ سکو شام ہسپیٹل جانا اس کو دیکھنے جانا ایڈمیٹ ہے وہ انشاءاللہ آج امید ہے کہ وہ ڈسچارج ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس کی تھوڑی سی طبیعت بہتر تھی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اسے گھر بھیج دوں گا آپ سب نے اسے یاد رکھنا ہے اور میرے لئے بھی دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک اپنے نیک انسان کے صدقے سب بیماروں کو شفاہ دے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے اور اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ